اب جس کا قرآن سن کر دل تھرا ہے جہان بھولا ہے رحمان یاد آیا وہ بندہ دونوں آتوں کو لہرا کرنچی کہیے سبحان اللہ دوستانِ گرامی انتظامیہ کا یہ حکم ہے جس طرح ان کی ماشاءاللہ انہوں نے مجھے ترطیب بتائی ہے میں اس کی طرح چلاوں گا اور ان کا شکوہ بھی ہے انشاءاللہ اس طفح میں وہ بھی دور فرماؤں گا اور ایک شعر سنانا چاہتا ہوں اور ایسا شعر سنانا چاہتا ہوں جس شعر کے اندر حضور کی بھی شان ہے اور حضور کی اہلِ بیعت کی بھی شان ہے اس کے بعد اگلے سنانا خان کو صدا دوں گا اگر آپ کا دل کرے سبحان اللہ پہ تو پھر آپ کہہ لیجئے گا میں کہہ رہا ہوں کہ سلطانِ عرب حضور سلطانِ عرب فخرِ جہاں شاہِ امم ہے اس شعر سے آگے والے شعر پہ سیدہ ظہرہ کی شان آئے گی اگر اس شعر پہ نام بھی بولیں تو رسول کریم مہربانی فرمائیں گے اگر آگے والے شعر پہ سبحان اللہ نہ بولی نہ داد نہ دی تو یقینا حضور ناراض ہوں گے کیونکہ اس کی بیٹی کا ذکر ہے اس بیٹی کا ذکر ہے جس بیٹی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سلطانِ عرب فخرِ جہاں شاہِ امم ہے صدقہ ہے یہ ظہرہ کا جو ہم سب پہ کرم ہے اور وہ سر کسی چوکھٹ پہ جھکایا نہیں جاتا وہ سر کسی اور چوکھٹ پہ جھکایا نہیں جاتا جو سر سخی عباس کی دہلیز پہ خم ہے جو سر سخی عباس کی دہلیز پہ خم ہے اور آگے والا شیر سنیئے جو سر سخی عباس کی دہلیز پہ خم ہے اور شیر کہتا ہے کہ محشر میں سزا ہوگی جنہیں ہوگی ہمیں کیا وہ کہتا ہے کہ محشر میں سزا ہوگی جنہیں ہوگی ہمیں کیا محشر میں سزا ہوگی جنہیں ہوگی ہمیں کیا ارے حسنین کے ہوتے ہوئے کس بات کا غم ہے حسنین کے ہوتے ہوئے حسنین کے ہوتے ہوئے کس بات کا غم ہے حسنین کے ہوتے ہوئے اور قبلہ نعیمی صاحب نے مجھے ایک قطعہ کا حکم فرمایا میں وہ انشاءاللہ سناؤں گا پھر آگے والے سنا خان کو صدا دوں گا شیر کہتا ہے کہ شریعت جس میں ڈھل جائے اسی کالب سے پوچھا کر حضور آپ کی سماتوں کے اولے کہ شریعت جس میں ڈھل جائے اسی کالب سے پوچھا کر عرب کے دیس میں غالب الا غالب سے پوچھا کر عرب کے دیس میں غالب الا غالب سے پوچھا کر اور آگے والے شیر پہ اہل علم ضرور سمات فرمائیں توجہ فرمائیں میں کہہ رہا ہوں کہ عرب کے دیس میں غالب الا غالب سے پوچھا کر اور جو سننا ہو سننا ہو دونے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپل ارے حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر جو سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ارے حلیمہ تک حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر حلیمہ حضور کا حکم ہوا میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت جس میں ڈھل جائے شریعت جس میں ڈھل جائے اسی غالب سے پوچھا کر عرب کے دیس میں غالب الا غالب سے پوچھا کر اور سننا ہو جو تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر آو احباب انتظامی آدھا جس طریقے حکم ہویا میرے بھائی مطرم بھائی عابد علی سلطانی صاحب آپ کو التماس گزار ہو کہ آپ آئیں اور بات گائے رسالت امام کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائیں احباب ذرا برپور نارے کے ساتھ استقبال فرمائیں نارے تکبیر ہاتھ چکو اے نارے جی دی نارے دی برکتران تو ہوتے میں پاکستانی محفوظ آئیں ہونی جڑا بندہ نہ بول لے ہون دا اپنا مقدریں تجڑا احسان نو مندہ ہے کہ اس نارے 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 محفوظ آئیں دو میں اچھا کروچی بولے نارے تکبیر ماشاءاللہ آخری بندہ تک ہر بندہ ہاتھ اٹھاوے جیدہ سلامت ہے نارے تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ محفوظ آئیں دو نارے تکبیر نارے رساللہ نارے رساللہ نارے ہیڈری ہیڈری اللہ محمد جار یار حاجی خاجہ خطب فرید 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 محفوظ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تمام دوست ملکہ سرکار کی بارگاہ میں درود و پاک نظرانہ پہ شکر ہو کوئی زبان اکموشش نہ رہے ہاں ہاں صلی اللہ علیکہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم 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 لجپال سید بشیر حدر لجپال بلے شان بیس وطا کے پہران دے وچھ خونگ رو پا کے نچے آ پیر تے در تے جا کے رج کے پائی تھمار سید بشیر حدر لجپال سید بشیر حدر لجپال